خبر سرسہ سے جہاں پولیس نے نشہ تسکروں پر شکنجہ کسا پولیس نے نشہ تسکر کے مکان پر بلڈوز رہ چلایا گنگا گاؤں میں پنچائت کی زمین پر آویت قبضہ کیا گیا تھا بھاری سنکھیا میں پولیس للبل اس طوران موجود رہا نشہ تسکروں پر لگاتار شکنجہ کسنے کا کام پولیس کر رہی ہے سرسہ پولیس نے نشہ کے سوداغروں دوارہ نشہ سے ارجت کی گئی کالی کمائی اور ان کے دوارہ پنچائتی زمین پر کیے گئے عویت قبضوں پر بھی تیلا پنچہ چلانا شروع کر دیا ہے زلہ پولیس پریشیاسن نے ستھانی پریشیاسن کے سائیوک سے گاؤں گنگا نیواسی نشہ تسکر نرمل سیم کے دوارہ عویت روپ سے پنچائتی زمین پر قبضہ آ کر نرمیت کیے گئے مکان پر بلڈوز رہ چلا کر دھوستی کرن کی کاروائی کی اس موقع پر بھاری سنکھیا میں پولیس بل بھی موجود رہا کاروائی کے دوران کی یہ تصویر دکھا رہے ہیں عویت قبضے پر کیسے پیلا پنجہ چلا ہے پریشیاسن کا دھوستی کرن کی کاروائی اور ایکی بڑا سندیش دینے کی بھی کوشش پولیس نے ساتھ اسکر کی پروپرٹی کا اس کا پتہ چلایا تو یہ پتہ چلایا اس نے عویت قبضہ کر کے اپنا اسی نسے کی پروپرٹی اس نسے سے بیچ کے اور پیسہ کما کے عویت پروپرٹی بنائی ہوئی ہے اور عویت جگہ پہ بنائی ہوئی ہے پنچائت جگہ پہ جس پر ہمارے پولیس کی طرف سے لکھ کر دیا گیا تھا تو نائب تصیلدار پٹواری بغیرہ نے جانچ کی اور آج اس سمندھ میں بی ڈی پیو دوارہ ان کو نوٹیس دیا ہوا تھا اور آج ڈاکٹر پیس جہن کے نردیش پر اور قریب ڈیڈ سو قریب پولیس کرمچاری لے جا کر اور ڈوٹی مسٹیٹ جو نائب تصیلدار گوری آڑا وہ اور بی ڈی پیو صاحب اور ہماری پولیس کے ساتھ لے جا کر جیسی بغیرہ لے جا کر اس کے عویت قبضے کا جو مکان تھا دو کمرے کا لے رسوئی باتروم بغیرہ اور چار دیواری وغیرہ اس میں قبضہ کیا ہوا تھا وہ آج ہم نے اس کو